اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالمندان کلینیکل سائکولوجسٹ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی سائکلوجیکل علنیس ہوتی ہے جب کوئی ان کو ایشو ہوتا ہے سائکلوجیکل تو وہ کس کے پاس جائیں سائکولوجسٹ کے پاس جائیں سائکیٹریسٹ کے پاس جائیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ناظرین جب آپ کا ذہنی مسئلہ اس قدر گھمگیر ہو جاتا ہے تو آپ کو فوری طور پر میڈیسن کی ضرورت بھی پیش آتی ہے لیکن اگر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اس قدر زیادہ نہیں ہے تو آپ کو شروعات میں سب سے پہلے سائکولوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے جو آپ کو سائکلوجیکل ٹیسٹنگ سے گزارے گا آپ کو ڈائیگنوز کرے گا آپ کے ڈائیگنوزز کے حساب سے آپ کو بیجے گا سیکیٹریسٹ کے پاس اگر ضروری ہوا اور ساتھ میں آپ کی سائکو تھیرپی کرے گا ڈیفرنٹ سیشنز کے ثرو اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سائکو تھیرپی کو طریقہ علاج کنسیڈر ہی نہیں کرتے ان کو لگتا ہے کہ باتوں سے کیسے علاج ممکن ہے وہ سیدھا دوائی پہ آتے ہیں جبکہ یہ دوائیاں اپنے سائیڈ افیکٹس رکھتی ہیں جو کہ لانگ لائف چلتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے سیکیٹریسٹ کے پاس مت جائیں جو آپ کو دوائیوں پہ لگا دے گا اور آپ پھر دوائیوں کو جب چھوڑیں گے تو پھر آپ کو ویڈرول سمٹمز آئیں گی ظاہر ہے آپ اڈکٹ ہو جائیں گے ان دوائیوں سے لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں فوری طور پہ میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سیکیٹریسٹ کے پاس نہ جائیں لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ سیکیٹریسٹ سے رابطہ کریں وہ آپ کو ڈائیگنوز کرے گا پھر وہ آپ کو ریکمنڈ کرے گا کہ آپ سیکیٹریسٹ کے پاس جائیں گے ایک مہر نفسیات آپ کی ہسٹری لیتا ہے آپ کی ہسٹری کے اکورڈنگ آپ پہ سائیکلوجیکل ٹیسٹ اپلائے کرتا ہے اور سائیکلوجیکل ٹیسٹ اپلائے کر کے ان کے ریزرٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا ڈائیگنوزز کرتا ہے اس ڈائیگنوزز کے حساب سے ایک ٹریٹمنٹ پلان کرتا ہے کہ کتنے سیشنز کی آپ کو ضرورت ہے اور سیشن کتنے چلیں گے ففٹین سیشن چلیں گے سات سے آٹھ سیشن چلیں گے وہ ساری چیزیں ڈسکس کرتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک سیشن فورٹی سے ففٹی منٹ کا چلتا ہے بعض اوقات تو ایک گھنٹے سے بڑی آسانی سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے یعنی ڈیڑھ گھنٹہ سوہ گھنٹہ لگ جاتا ہے اس چیز کو کہ آپ کو سنتا ہے وہ پھر آپ کے ٹیسٹ اپلائے کرتا ہے پھر آپ کو سائیکلوجیکل انٹروینشن سے گزارتا ہے سیٹ آف ٹیکنیکس کے ثرو آپ کا بیہیوئر موڈیفائی کرتا ہے پھر آپ کو ریلائزیشن میتھرڈ سے گزارتا ہے آپ کو اپنے آپ کے مسئلے کی جانکاری دیتا ہے اس میں والبن ایک گھنٹہ اور ایک گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت لگ جاتا ہے جبکہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ایک گھنٹے میں کتنے پیشنٹ چیک کر چکا ہوتا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا میڈیکل میں بخار کی سمٹمز ایک ہی ہوتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی ایک ہی ہوتا ہے جبکہ سائیکلوجیکل ایشیوز کا ٹریٹمنٹ ایک نہیں ہوتا یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتے ہیں کہ کون سے مسائل ہیں کس کو ہیں اس کی پرسنیلٹی کیسی ہے اور اسے کتنے سیشنز کی ضرورت ہے اور پھر ہر پیشنٹ پہ یہ چیز مختلف ہوتی ہے مثلا ایک ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اس کا تھیرابی پلان اس کا ڈائیگنوزیز اور اس پہ جتنے سیشنز ریکوائر ہیں جتنے سیشن آپ نے کیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے ڈپریشن کے پیشنٹ پر بھی وہ چیزیں ویسے ہی ہوں بلکہ انڈیویجول ڈیفرینسز اگزسٹ کرتے ہیں اس لیے سائیکولوجسٹ کو پیچیدہ کام کرنا پڑتا ہے آپ کی پرسنیلٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس ڈیفرنٹ پرسنیلٹی کے تناظر میں آپ کی سیمٹمز بھی تھوڑی فلکچویٹ کرتی ہیں اور آپ کی سیمٹمز کو آور کم کرنے کے لیے جو سیٹریٹیجیز مرتب کی جاتی ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں شاز و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کامن استعمال کی جائیں ناظرین سائیکولوجیکل میتھرڈ آف ٹریٹمنٹ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کوئی الجا ہوا بان آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ انسانی دماغ کتنا پیچیدہ ہے اور اس کا علاج بھی پھر اسی قدر پیچیدہ ہوتا ہے آپ سے التماس ہیں کہ آپ کو کوئی بھی ذہنی الجن ہو تو آپ اس چیز کا انتظار مت کریں کہ یہ الجن پاگلپن میں تبدیل ہوگی تو پھر ہی ڈاکٹر سے رجوع کریں گے بھر وقت اس الجن کو سلجانے کے لیے کسی بھی قریبی سائیکولوجی سے رابطہ کریں سورٹو سے ہمارے ہاں جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے پھر ہم بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے پہلے ہم برداشت کرتے رہتے ہیں برداشت کرواتے رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل پھر ایک دن بہت بڑے مسائل اور پرابلمز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں آپ خود سوچیں کہ کتنے ایسے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ٹینشنز اور وریز ہیں جو اپنا روح بدل کر جسمانی تکلیف بن جاتی ہے کنورجن ڈیس آرڈر کا روح اختیار کر لیتی ہیں سائیکو سومیٹک سمٹمز بن جاتی ہیں ایسے بیماریاں بن جاتی ہیں جن کی وجہ ریزنز جو ہیں کازیز جو ہیں وہ تو ذہنی ہیں مگر علامات بوڈی لیس آ رہی ہوتی ہیں ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناتے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سائیکولوجسٹ ماہر نفسیات کے پاس آئیں وہ آپ کو ضروری ہوگا تو سیکیٹریسٹ کے پاس بیجے گا ضروری ہوگا تو آپ کو میڈیسنز کا کہے گا ورنہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ سب سے پہلے سیکیٹریسٹ کے پاس جائیں اور میڈیکیشن شروع کروائیں کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انسان تقریباً پکا مریض بن کے نکلتا ہے سائیکولوجسٹ سمجھتا ہے کہ کب اس نے آپ کو سیکیٹریسٹ کے پاس ریفر کرنا ہے کیا آپ کو ضرورت بھی ہے سیکیٹریسٹ کی یا نہیں یہ چیز سائیکولوجسٹ ڈیسائیڈ کرے گا سائیکولوجسٹ ہی ہے جس نے آپ کو ڈائیگنوز کرنا ہے سائیکولوجسٹ ہی ہے جو آپ کی پرابلم کو سنے گا اور آپ کو سیشنز دے کر آپ کی پرابلم کی سمجھ بوجھ بھی دے گا یعنی میتھوڈ آف ریالائزیشن کے ذریعے آپ کو گائیڈ کرے گا ایکچلی آپ کا مسئلہ ہے کیا اور آپ کے مسئلے کو میڈیسن کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ایک جم میں عام روٹین سے جم کرنے والا گیم کرنے والا شخص اور ایک دوسرا جو میڈیسنز لے کر جم کرتا ہے دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے جب وہ میڈیسن لے کر جم کرنے والا شخص میڈیسن چھوڑے گا تو اسے ویڈرول سیمٹمز آئیں گی اس کے مسئلز پر بوری طرح سے اثر پڑے گا جبکہ ایک عام جم جانے والا شخص جو کیوں بھی میڈیسنز نہیں لیتا اس پہ اس قدر زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا میڈیسنز کھایا ہوا شخص جب تک جم کرتا رہے گا فیٹ رہے گا اور جیسے ہی جم چھوڑے گا تو اس کا ماس لٹک جائے گا اس کی سکن لٹک جائے گی اور جب میڈیسنز چھوڑے گا تو اس کی اور بھی زیادہ بری حالت ہوگی جبکہ ایک عام شخص جو جم جاتا ہے خوراک لیتا ہے اچھی اور میڈیسنز نہیں کھاتا اس پہ کوئی اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا جب وہ جم چھوڑے گا کیونکہ آرٹیفیشل چیزیں جو ہیں وہ ٹیمپوریری ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے دماغ کے کیمیکلز، نیرو ٹرانس میٹرز آپ فوری طور پر میڈیسنز کے ثرو بیلنس کر لیتے ہیں لیکن آپ کو عرام بھی آ جاتا ہے فوری طور پر لیکن آپ کے کیمیکل پرمننٹلی بیلنس نہیں ہوتے کیونکہ وہ آرٹیفیشل میڈیسنز کے ثرو بیلنس کیے ہوتے ہیں اور پھر وہ جب آپ میڈیسن چھوڑتے ہیں وہ کیمیکلز پھر سے ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں ان میں ان بیلنس آ جاتا ہے اور ان کا جو ان بیلنس ہے وہ پھر آپ کو اور بھی بیمار کرتا ہے اور ان کیمیکلز کو بیلنس کرنے کے چکر میں آپ ان میڈیسنز کے اڈکٹ ہو جاتے ہیں یہ ایسے اچھا نہیں ہے کہ آپ قدرتی طور پر اپنے کیمیکلز کو بیلنس کریں کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے میڈیسنز کے ذریعے بیلنس کرنے سے تاہم کچھ پیشنٹس اس قدر پیچیدہ صورتحال میں ہوتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک عام شخص جس کو ٹینشنز ہیں وریز ہیں جس کو سکون نہیں ہے نیند نہیں آتی اس کو کیا کرنا چاہیے کیا اسے فوری طور پر میڈیسنز لینے چاہیے ہرگیز نہیں اسے قدرتی طور پر سیکلوجیکل سیشنز سیکلوجیکل انٹرونشنز اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے تاکہ اس کے برین کیمیکلز ایک بیلنس سطح پر پہنچ جائیں اور اس کا سیروٹونین اور اس کا ڈوپامین لیول اور اس کا انڈورفن ایک خاص مقدار میں ریلیز ہوں اور وہ خوشباش رہ سکے گو کے سیکلوجیکل ٹریٹمنٹ ایک تھوڑا ٹائم پیریڈ لیتا ہے آپ سیشنز لیتے ہیں آپ کتنے سیشنز لیتے ہیں پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا جا کے چینج آتا ہے لیکن یہ جو چینج ہے یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ میں یہ کیمیکلز کیوں بنائے ورنہ ہم میڈیسنز ہی لے لیں یقیناً میڈیسنز بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اکل سے ہی بنی ہیں کبھی ضروری ہوتی ہیں لینی پڑتی ہیں لیکن اس کا اڈکٹ ہو جانا اور پھر آپ نے نیچرل جو نید ہے وہ کبھی ایکسپیرینس ہی نہ کی ہو آپ گولیوں کے ذریعے ہی سوتے ہوں آپ اپنا سیروٹونین لیول گولیوں کے ذریعے ہی بیلنس کرتے ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ایک سائیکولوجس تھرو سائیکلوجیکل انٹروینشنز آپ کے قدرتی ماحول کو آپ کی باڈی کے جو قدرتی ماحول ہے اس کو اجاگر کرتا ہے اس پہ کام کرتا ہے اور پھر آپ کے جو کیمیکلز ہیں برین کیمیکلز وہ بینا کسی میڈیسنز کے مونیٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بھی دو فیکٹرز ہیں ایک وہ پیشنٹ ہے جو جاتا ہی سائیکیٹریسٹ کے پاس ہے اور اس کی میڈیسنز لیتا ہے اور وہ فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ پھر وہ کبھی میڈیسن نہیں لیتا اور کبھی سائیکیٹریسٹ پاس نہیں جاتا اور پھر جب اس کا بالکل بھٹا بیٹھ جاتا ہے پھر وہ ٹکرے مارتا ہے ادھر ادھر کے میں کس کے پاس جاؤں کیونکہ میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے فوری طور پر آپ ریکاور ہوگے اور آپ نے سمجھا اب آپ بالکل ریکاور ہیں آپ کو نہ ہی کسی میڈیسنز کی ضرورت ہے اور نہ ہی سائیکلوجیکل سیشنز کی لیکن ایسا نہیں ہوتا ایک دفعہ آپ نے سائیکیٹریسٹ میڈیسن لے لیں تو پھر آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی میڈیسنز کی طرف جانا پڑتا ہے اور اگر آپ نے سٹارٹ میں ہی میڈیسنز نہ لیں آپ نے سائیکیٹریسٹ کی بجائے سائیکولوجسٹ کو پریفر کیا اور اس سے سیشنز لیے تو پھر آپ ہو سکتا ہے میڈیسنز کی نوبت ہی نہ ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ ڈیابیٹک ہیں اور آپ انسولین پہ چلے گئے ہیں اب آپ انسولین پہ ہیں آپ واپس میڈیسنز کی طرف شاید ہی ہے کہ جا سکیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہ سائیکیٹریسٹ کے پاس جاتے ہیں نہ سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں بلکہ انٹرنیٹ پہ خود ہی اپنا علاج کرتے ہیں خود ہی سائیکیٹری کی میڈیسنز یوز کرتے ہیں اور پھر وہ نہ ریکور ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کی طرف علاج کے لیے جاتے ہیں بلکہ ان کا ذہنی مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے ان کو ہیلتھ کانشیس ہونے کے ساتھ ساتھ انگزائیٹی ہو جاتی ہے کہ وہ گھنٹو انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں دوائیاں ڈاکٹرز اور ان کی علامات پھر وہ خود پہ جنرلائز کرتے ہیں اور پھر ان کا مزید حالت خراب ہو جاتی ہے ان کا ذہن مزید بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے اس طرح کے لوگ اپنی ذہنی حالت کو صدارنے کے بجائے مزید خراب کر لیتے ہیں یہ خود کے خود جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو پھر یہ ایسے ڈاکٹر بنتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا پروفیشنل نہیں ہوتا یعنی یہ خود کے اندر ایک ٹریک کر نصب کر لیتے ہیں پھر یہ اپنی دڑکنوں کو بھی محسوس کرتے ہیں پھر یہ ہر چھوٹی چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ مجھے لگتا میرے گردے فیل ہو گئی میرے دل کو کوئی پرابلم ہے مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا کہیں میری موت نہ واقعہ ہو جائے یہ خود کو پھر بڑے بڑے ڈیسورڈرز بڑی بڑی بیماریوں کے ساتھ جنرلائز کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ ہیں بڑے وسوق سے پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ایشو ہے مجھے یہ ایشو ہے کیونکہ انہوں نے گوگل کیا ہوتا ہے ان کی نظر میں یہ خود ڈاکٹر ہوتے ہیں اور جو اصلی ڈاکٹر ہیں اس کے پاس یہ جانا گوارہ ہی نہیں کرتے اگر جائیں بھی تو اپنی ڈاکٹری بیچ میں گسیڑ کے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹریٹمنٹ کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے اپنی سائیکلوجیکل پروپلمز کو لے کر ہمارے پاس آئیں کیونکہ ہم آپ کو جینا سکھائیں گے ہم جانتے ہیں کہ برین کا کون سا کیمیکل آپ کے موڈ میں کون سی تبدیلیاں رنما کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ برین کے کیمیکلز ویڈاوٹ میڈیسن کس طرح ایکٹیویٹ کروائے جاتے ہیں اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے